بسم اللہ الرحمن الرحیم شمالی ودرستان کے عوام سے بالخصوص بلکہ بالعموم تمام پاکستان سے دس فروری کو میران شایکنٹ کے سامنے پیش آنے والے واقعے کے بعد تعلید پر مخاطب ہوں یہ صاف سب کے علم میں ہے کہ دس فروری کو میران شایکنٹ کے سامنے سرکائی وردی میں ملبوس دہشت گرد انڈی ایم کے نہتے کاربنان پر فائرنگ کی سٹریٹ فائرنگ کی جس کی نتیجے میں ہمارے تین ساتھی شیرعیوب وزیر وحاو اور واصف موقع پر ہی شہید ہو گئے اور مجھ سمیت ہمارے پندرہ ساتھی زخمی ہوئے جس میں ہمارے دلی سطر سے داور دیتے ہیں اور ان کے علاوہ زہیب فیضان راجہ حکیم احمد مصطفیہ گل محمد یوسف خان، ناصر اللہ، خانزلہ، نومان، حرفان اللہ، محمد سعد اور سکیم شامل ہیں الیکشن کمپین کے سٹارٹ سے ہی شاید ان لوگوں نے یہ تحیہ کر لیا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ان کے پاس ایک نادر موقع ہے مجھے ختم کرنے کا تو الیکشن کمپین کے شروعات میں ہی مجھ پر قاتلان حملہ ہوا پہلے انہوں نے اپنے پروکسیز دشرت دردوں کے ذریعے مجھ پر حملہ کیا شمال لوگ دلستان کے علاقے تقیم میں اور اس میں بھی ہمارے ساتھی نے کافی دلیری کے ساتھ مظاہرہ کرتا ہوئے وہ منصوبہ ناکام بنایا ہے پھر الیکشن پروسس کو جس طریقے سے بھی وہ ڈیسٹربلائز کر سکتے تھے انہوں نے کیا انہوں نے پولنگ سکیم کو بھی چڑھ کوشش یہ کی گئی تھی کہ میں کس طریقے سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں عوام سے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مختلف اپنے سورسز کے ذریعے اپنے پیغامات بھی جائے کہ خودکش حمل آور مجھے گلے لگانے کے لیے میرے حجرے کے آس پاس پھر رہا ہے ہر قسم کا حرب انہوں نے استعمال کیا لیکن واران ہمارے ساتھی پھر بھی ہمارے ساتھی کو خفزدہ کر دی کی کوشش کی گئی لیکن اس خوف کے محول میں بھی ہمارے ساتھی نے کمپین بھی جاری رکھی اور لوگ آتے بھی رہے میں بھی لوگوں کے ساتھ ملتا رہا اور ہر دو کہ میں نے خود پھر کمپین نہیں کی لیکن میں اس کے بوجود مشکور ہوں شمال وزرستان کے عوام کے کہ انہوں نے کمپین کے بغیر مجھے کامیاب کیا وہ الگ بات ہے کہ فارم سنتالیس میں جو دو نمبریں کی گئے جو اس طریقے سے ہمارے پر حملہ ہوا اور ہمارے پر حملہ ہونے کے بعد دو گھنٹے بعد جو میدوار تیسرے نمبر پیتا ہوا ان کے حق میں فارم ٹینٹالیس ایشو ہوا یہ جو الیکشن کا نتیجہ تھا الیکشن سے چند دن پہلے کسی سور سے یہ انفرمیشن مجھ تک پہنچ گئی تھی کہ ان کا ارادہ ہے اور فوج کی آلہ کی حضرت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں آپ کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنا ہے اور یہ جو موجودہ جس کے انڈریٹ کو انہوں نے جتایا ہے جمعیت علمہ السلام کے ساتھ دن کا تعلق ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہ جو سیٹ تھی یہ جیسٹیو کے طرف سے مولانا فضل رحمان صاحب کو ایک تحفہ تھا جس کے لئے ہمارے تین ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور پندرہ ہمارے ساتھیوں کو زخمی کیا گیا اور اس کی کچھ سٹریٹیجک انٹرسٹ بھی ہیں ان کے شاید ٹی ٹی پی اور افغان تالیبان کے حوالے سے بھی اس کے کچھ کنیکشن ہے بارال یہ ایک اور بہت پر لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن میرے تھا یہ انفرمیشن پہنچ گئی تھی کہ ہر صورت وہ آپ کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہر رہا تک چاہیں گے پھر ہم ان تمام ساتھی آپ اس میں بیٹھے اور ہم نے یہ ہم نے یہ برینسٹرومنگ کی کہ کونسا وہ ایسا لوپ ہول ہے جس کے ذریعے وہ یاداندی کر سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی راستہ بنا سکتے ہیں تو جہاں جہاں سے بھی خدشہ تھا اس کے لئے ہم نے فینڈنگ کچھ پہلے کر لی تھی اور پھر کچھ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر یہاں سے یہ ہوا تو ہم اس طریقے سے روکتام کریں گے ہم پھر اس کنکلوجن پہ پہنچ ہمارا اپنا یہ پانٹ اف یو تاکہ ایسا کوئی راستہ نہیں بچے گا جس کے ذریعے یہ ہمیں ہروا سکے لیکن ایک ٹول جو ان کے ہاتھ میں آخری تک رہے گا وہ فارم فورٹی فائیو ہے اور وہ فارم فورٹی فائیو ہم وہ آسانی کے ساتھ ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں آگے فارم فورٹی سیون بناتے ہیں وہ اپنے نمبر کا فکر اس میں چینج کر سکتے ہیں اور یہ میرے خواہل ہے میں شاید پاکستان میں واحد سیاسی ورکر یا پولیٹیشن ہوں جنہوں نے الیکشن سے پہلے اس کا اظہار کیا تھا اور یہ بات میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو کہ ہمارے پارٹی کے فیس بوک اور پریٹر ایکاؤنٹ پر موجود ہے اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ تمام حربوں میں ناکام ہونے کے بوجود آخر میں جو آخری حربہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فارم فورٹی فار کے ساتھ میں وہ ردو بدل کریں اور پھر وہ عملی طور پر وہی بات ہوئی بھی میں اس واقعے میں جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ساری ایک جہت کیا میں ان سب کا مشکور ہوں لورو پر افغانی وطن کے جتنی بھی سیاسی قائدین ہیں افغانی سان کی جتنی سیاسی قیادت ہیں پاکستان میں جتنی سیاسی قائدین ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ساری ایک جہتی کیا اس کے علاوہ جتن لوگوں نے ہمیں ووٹسپ میسیجز بیجے ہاسپتال آئے ہمارے پاس وہاں پر جس جس سور سے بھی ہوں نے ہمارے ساتھ ساری ایک جہتی کیا ہم سب کا مشکور ہیں لیکن ایک بات یہ میں پور پر افغانی سیاسی قیادت کیلئے اور پھر خصوص پھر جو کمپرس سیاسی قیادت ہے جو پریفریز کے لوگ ہیں پشتون بلوش ہے گل گل پیسان اور جتنی پریفریز کے لوگ ہیں ان کے لئے کہ ریاست ایس تقریباً کلیپس کر چکی ہے ایک ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں پوری طاقت ہے اور وہ بڑی بروٹلی اس کو یوز کر رہی ہے اور خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ وہ ادارہ وہ اپنی فوج ہماری جو فوج ہے وہ اپنی طاقت کو استعمال بھی کر رہی ہے اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اس سامر کی کہ کوئی احتجاج کرے گا یا کسی طاقت کے غلط یا بدریغ استعمال سے ان کی کوئی بدنامی ہوگی یا کوئی ان پر تنثیت کرے گا میرے خال میں لوکلی اور بینالقوامی طور پر جو کچھ ہوا جو جس طریقے سے اس موجودہ الیکشن میں فوج جنہیں اپنا آپ کو بدنام کیا وہ تو الگ بات ہے لیکن جو سرد مہری ہے وہ اسے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ آپ تو شاید تمام سیاسی جمعاتیں مختلف صوبوں میں کسی کو ایک صوبہ ملا ہوگا کسی کی دوسرے صوبہ ملا ہوگا یہ اگر اس کی رکھتام کے لئے کوئی منصوبہ بند نہیں کرے گی تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام ہمیں کبھی مخت نہیں کیا پھر خصوصا میں اپنے جو پریفیز کے جو محکوم کوئے ہیں ان کی لیڈرشپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت متحد ہونا کا وقت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اگر متحد نہیں ہوئے تو فیصلہ یہی ہو چکا ہے کہ تقریبا سب کو مٹانا ہے اور سیاست منترنامی سے بھی اور اس کے لئے وہ جو بھی کر سکتے ہیں مجھ پر دو حملے ہوئے اس صرف ایک الیکشن کمپین کے ذریعے ایک انہوں نے اپنے پراکسیز کے ذریعے کروایا اور ایک انہوں نے خود سٹریٹ فائرنگ کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن مرنے والے سے بچانے والا بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس سب کے بوجود ہمارے لوگ خاموش نہیں اور یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی بولیاں انہوں نے پرسائی جتنا بھی انہوں نے خون بھایا ہے لوگ خاموش نہیں ہوئے شمالی وزرستان میں ہر روز نکلتے ہیں اس سے احتجاج کے لئے اس پر بردیت کے خلاف اور اسی کینٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں جس کے سامنے ہمارے ساکھیوں کا خون بھایا گیا تھا اور یہ احتجاج یہ ہمارے پولیٹیکل سٹرگل یہ اسی طرح چلتے رہے گی اور کوئی بھی ایسا جب تک سانس ہے ہماری وجود میں جب تک زندہ ہے ہم ایک انچ پر اپنی سیاسی نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے میں آخر ہمیں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان جناب فائزیس صاحب سے کہ شمالی وزرستان میں جو خونہ لود انتخابی ڈاکہ ڈالا گیا جو ریزلٹ چینج ہوئے وہ تو الگ سا ایک پروسس ہے اس میں تو وہ کام تو چلتا رہے گا ٹریبینل ہے وہاں وہ بھی جو انفرمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے الیکشن کمیشن ترخا رہی ہے اور ہمارے کیس کو وہ سیریس نہیں لے رہی لیکن بات